اسلام علیکم میرا نام حمد عصد ہے آج ہم کھڑے ہیں آفیسرز کالونی کے فیس فور میں ہمارے پاس ایک تقریباً دس پرلے کا گھر ہے سائز اس کا فورٹی سکسٹی ہے یہ ہماری آفیسرز کالونی کی پہلی ویڈیو ہے تو تھوڑا سمیں آپ کو پہلے بتا دوں آفیسرز کالونی کے بارے میں آفیسرز کالونی جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے واکنٹ کے اندر واکنٹ کنٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے وہاں پہ لوکیٹڈ ہے اس سائٹی کی اس ایریا کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نہ تو لائٹ جاتی ہے یہاں پہ کبھی بھی جتنی مریلوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو پورے پاکستان میں یہاں پہ کبھی بھی لائٹ نہیں جاتی اور نہ یہاں پہ گیس کا کوئی پرابلم ہے اور نہ ہی پانی کی پرابلم ہے اور سیکیورٹی جو ہے یہاں پہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ کی اپنی ہے تو اس علاقے میں پلوڈ ڈھونڈنا فور سیل یا گھر فور سیل ڈھونڈنا بہت ہی مشکل ہے یہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اور ریڈی وہ رہ رہے ہیں یہاں پہ نہ پہ یہاں تو نہ ہی کوئی بندہ گھر بیشتا ہے اور نہ ہی کوئی پلوڈ بیشتا ہے تو تھوڑا سا میں گھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گھر ہے اس کی فرنڈ ایلیویشن آپ دیکھ لیں کچھ ایسا سپیشل نہیں ہے لیکن ایک پیشل اس لیے ہے کہ گھر ہمارے پاس یہاں پہ فور سیل ہے اب میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں اندر سے باہر چھوٹا گھر کے ساتھ یہ ایریا ہے گرین ایریا ہمارے پاس ہے تو اب آپ آ جائیں گھر کے اندر تو یہ جی انٹرنس میں انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمارے پاس کار پورچ ہے یہاں پہ آپ دو سیڈان کارز بڑے آرام سے پارک کر سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس تھوڑی سی جگہ ہے سٹورج کے لیے یہاں پہ آپ چیزیں وغیرہ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیک وغیرہ کھڑی کر سکتے ہیں آپ بلیک اینڈ وائٹ کلر کا ماربل لگاوا ہے دبل یونٹ ہے یہ یہ جو دور ہے یہاں سے جو ہے وہ اوپر والا پورشن ہے اوپر والا پورشن اور جو گراؤنڈ فلور ہے یہ دونوں سیم بنے ہوئے لیکن جو اوپر ہے ہمارے پاس جہاں پہ ایک فیملی سٹیم رینڈ پہ رہ رہی ہے تو ان کے پرائیوی سے جس طرح نہیں کریں گے ہم تو اوپر سے ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے بناوا اوپر نیچے سے بلکل سیم ہے تو آپ یہاں سے پہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہاں سے جس سٹیرز اوپر جا رہی ہیں دو انٹرنس ہیں اس کی وہ مین انٹرنس ہے اور یہ وہی جو ہے اس کی وہ درائنگ روم کی انٹرنس ہے تو ہم پہلے مین انٹرنس سے انٹر ہو جاتے ہیں اس کے اندر جی مین انٹرنس سے اندر آتے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ جو دور ہے نا یہ جا رہا ہے سیڑھیوں پہ تو اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ سنگل یونٹ رہنا چاہتے ہیں پولی فیملی کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ آگیا ہے اس کا جی ٹی وی لانچ لیونگ روم بڑا سائز پہ ہمارے پاس لیونگ روم ہے فلور پہ جو ہے سارا ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پہ ماربل ہوا ہے پھر یہاں سے ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹیپل انٹرنسز ہیں ہمارے پاس درائنگ روم ہے ٹین بیڈ روم ہے اور ایک کچن ہے تو روم بے روم میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیز یہاں پہ آویلیبل ہیں اس سائٹ پہ یہ ہے جی اس کا یہ فرسٹ بیڈ روم جو کہ اس کا ماسٹر بیڈ روم ہے بسیل سارے رومز یہ اس کے ماسٹر ہیں بڑے رومز ہیں دس پر لکھا کر رہے ہیں اور پرانا مرلہ یہ کالے ساٹھ سائز ہے تو اچھا سائز ہے اس کا بہت یہ ہے جی روم اس کا بیڈ روم میں ہمارے پاس سکوریج سپیس بھی ہے کبرڈ ہے ہمارے پاس یہاں پہ فلور پہ ماربل ہوا ہے اٹیچ واش روم ہے مطلب جو مین مین چیزیں آپ کے گھر میں ہوتی ہیں وہ سارا کچھ ہمارے پاس اس روم میں آویلیٹر ہے اب ہم چلتے ہیں جی یہ یہ میڈیا وال ہے پرانے سائل کی بنی بھی ہے ٹی وی کے لحاظ سے بنی بھی ہے تو تھوڑا بہت جو بھی آپ اس خر کو لیتا ہے آپ کو رینوویٹ تو یہ کرنا پڑے گا یہ جی آگئے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم میں جیسے میں نے کہا تھا آپ کو سارے روم سے اس کے ماسٹر ہیں یہ روم بھی بڑا ہے اچھے بڑے سائز کا بیڈ روم ہے یہ یہ میڈیا وال ٹائپ کی بنی بھی ہے پرانے سائل کی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹی وی کے لیے جیسے ہیں جو بڑے پہلے آتے تھے اس کیلئے سپیس بنی بھی ہے یہ جو بڑے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ سٹوریج سپیس ہیں کپڑے وقیرہ ہنگ کر سکتے ہیں آپ پول کر سکتے ہیں ساتھ واش روم ہے واش روم بھی پڑھائے کافی کیونکہ پرانے سائل کی کھر بنے میں تو پہلے جو ہے وہ واش روم سلو پڑے ہی بنا جاتے تھے تو یہ ہے جی اب اس روم سے نکل کے ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ کچن کچن میں ہمارے پاس کیا ہے جی کچن میں ہمارے پاس ہے کوپنگ رینج اس کو آون کہتے ہیں وہ انسٹالڈ ہے شیلز پہ ماربل ہو ہوا ہے سٹوئیج سپیس کافی ساری ہے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ ہر جگہ ہی ہے اور یہاں سے بیک پہ ہمارے پاس جو ہے گلی ہے یہاں پہ آپ کپڑے لگا لٹکا سکتے ہیں دھوکے ہنکر سکتے ہیں گیزر لگاوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس اور اس گھر میں وجلی کی بھی دو میٹر ہیں گیس کی بھی دو میٹر ہیں تو کسی قسم کی یہاں پہ کلیش نہیں ہونے والا گرہ پرینٹ پہ بھی دیتے ہیں تو یہ جی بیٹروم میں آگے ہم اس کا سائز بھی آپ دیکھ لیں اچھا بڑا سائز کا بیٹروم ہے کھلا ڈولا بیٹروم ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا چینجنگ روم ہے یہاں پہ کبڑ سے جمین ہے اور ساتھ میں اس کے اٹیچ واش روم ہے یہ واش روم جو ہے وہ ساتھ کے درائنگ روم کے ساتھ کے اٹیچ ہے تو وہاں سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا درائنگ روم یہ جی اس کے درائنگ روم میں ہم آگے یہ باہر سینٹرنٹس ہے اس کے درائنگ روم کی جو میں نے آپ کو باہر کار پوچھے دکھائی جو وہ ہے اس کی یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ فلور پہ ماربل ہے اور سن فیسنگ ہے یہ ایک ہے all the time throughout the day جو ہے سورج ہمارے ہمارے کل وہاں سے نکلتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دوبتا ہے تو سورج سانہ دن سامنے ہی رہتا ہے اس ٹائم بھی سورج پرانٹ بھی تو سن فیسنگ پہ ہے اگر سن فیسنگ پہ یہاں پہ گھر ملنا ہو اور بھی مشکل ہے یہ ہے جیس کا ٹائش واشروم یہ بھی دیکھیں آپ اچھے بڑے کلے ڈلے سائز کا واشروم ہے اور سن فیسنگ بھی ہے ساتھ میں جو ہے ہمارے ڈرائنگ روم میں وینڈو بھی اچھے بڑے سائز کی ہے تو روشنی وغیرہ کہ آپ کو یہاں پہ نہیں آگی تو ادھر سے میں آپ کو دوبارہ اس کا ایک جرنل سا اووریو دیتا ہوں تاکہ کنفیوز نہ ہوئے آپ وہاں سے انٹر ہوئے تھے ہم انٹر ہوتے ساتھ ہمارے پاس تھا اس کا لیونگ روم لیونگ روم سے پھر اس طرف ہمارے پاس بیلڈ روم ہے وہ سیکنڈ ہے پھر کچن ہے پھر یہ تھرڈ روم ہے اور یہاں پہ یہ ڈرائنگ روم ہے اوپر پہ بھی سیم بنا ہو ہے کار پورچ کے اوپر بس ٹیرس ہے اور چالیس سار اس گھر کا سائز تھا بہریہ ٹاؤن راول پنڈی سے کمپیئر کریں گے تو دس مرلے بنتے ہیں وہاں اب رہی اس گھر کی پرائز کی بات جو ڈیمانڈ آنر کر رہے ہیں اس گھر کی وہ کرنے ہے تین کروڑ چاس لاکھ روپے جو کہ سلائٹلی نگوشیبل ہے ایجسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اس گھر کے ساتھ لیکن وہ پلوٹس میں کی صورت میں نہیں ہوگی نہ رگالات کو سمجھ جاتا ہوا تو ہم آنر ساب کی ویٹن کروا کے کوشش کریں گے کہ آپ کی ڈیل کو اچھے سے اچھے پیسوں میں جو ہے وہ کلوز کیا جائے ہم آپ سے چارج کرتے ہیں only 1% جس میں کوئی چارج نہیں ہوتے ان شکریہ پھر ملاقات ویڈیو میں اللہ حافظ